اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد سامین محترم آج میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں سے ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا اللہ پاک مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جب رسولِ پاک علیہ السلام مکہ میں رہا کرتے تھے تو اس وقت وہاں کے جو کفار تھے اور بڑے بڑے سردار تھے وہ آپس میں اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا بڑے بڑے سردار آپس میں بیٹھ گئے اور مشورہ کرنے لگے کہ دیکھو ہم رسولِ پاک علیہ السلام کو ناؤزباللہ کوئی شائر کہتا ہے کوئی کاہن کہتا ہے کوئی جادوگر کہتا ہے ہم آپس میں ہی متفق نہیں ہیں اگر باہر سے کوئی شخص آئے گا تو وہ کیا کہے گا کہ یہ تو آپس میں ہی متفق نہیں ہیں اور ہم ان پر کیسے اعتبار کریں تو لہٰذا ہم ایک مشورہ کرتے ہیں اور اس مشورے کے تحت پھر ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے تو ان کفار جو تھے بڑے بڑے ان کے جو سردار تھے ان میں سے ایک سردار کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا جس کا نام تھا عطبہ یہ عطبہ ابو سفیان کا سسر ہے اس کی جو بیوی ہے ہندہ یہ اس کا والد ہے اور اس کی جو قنیت ہے یہ ابو الولید ہے تو جو عطبہ تھا وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ ساتھیوں اگر تمہاری اجازت ہو اگر تم کہتے ہو تو میں جاتا ہوں اور رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کے سامنے جا کر ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں تو جو سردار تھے وہ کہنے لگے یہ تو اچھی بات ہے آپ ہم سب میں سمجھدار ہیں بات کو سمجھتے ہیں آپ جائیں ہم تو اس پر راضی ہیں تو جو عطبہ چلا گیا رسول پاک علیہ السلام کے پاس اور جا کر کہنے لگا کہ یا محمد میں نے آپ کے ساتھ کچھ بات چیت کرنی ہے تو رسول پاک علیہ السلام فرمانے لگے میں تو چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بات کرے آؤ بیٹھو تو جو اب الولید تھا وہ بیٹھا اور بیٹھ کر کہنے لگا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہمیں بھی جھوٹا بتا رہے ہیں ہمارے عباؤ اجداد کو بھی جھوٹا بتا رہے ہیں اور جو ہمارے ادھر ہمارے جو بوت ہیں ہمارے خدا ہیں آپ ان کو بھی برا بلا کہہ رہے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک خدا ایک ذات اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو یہ دعویٰ آپ کر رہے ہیں اس دعویٰ کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے جب بھی کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس سے کوئی مقصد ہوتا ہے تو آپ کا اس دعویٰ کے پیچھے مقصد کیا ہے اگر تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی مکہ کی پیالی سے لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں تو ہم آپ کو ایک نہیں دس خوبصورت لڑکیاں پیش کریں گے اور اگر آپ کا اس دعویٰ کے پیچھے مقصد یہ نہیں یہ مقصد ہے کہ مجھے دولت مل جائے میں مالدار بن جاؤں تو ہم جتنے بھی مکہ والے ہیں سب مل کر آپ کو اتنی دولت دے دیں گے جتنی کہ آپ چاہتے ہیں اور اس دعویٰ کے پیچھے آپ کا یہ بھی مقصد نہیں ہے یہ مقصد ہے کہ میں مکہ کا سردار بن جاؤں حاکم بن جاؤں تو ہم آپ کو سردار ماننے کے لئے بھی راضی ہیں ہم آپ کو اپنا حاکم مانتے ہیں اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں آپ کا جو مقصد ہے یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں اگر نعوذ باللہ آپ پر کوئی بیماری ہے یا اثر ہے تو آپ ہمیں وہ بتائیں ہم آپ کا علاج کروا دیں گے جب اس ابو الولید نے یہ ساری باتیں کر لی تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو الولید کیا تم فارق ہو گئی وہ اپنے بات سے کہنے گا جی ہاں یا رسول اللہ میں فارق ہو گیا ہوں میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا تو رسول پاک علیہ السلام نے اس کو ایک قرآن مجید کے ایک آیت سنائی کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے آپ کے قرآن کو سن کے آپ کی باتوں کو نہیں مانتے انکار کرتے ہیں تو آپ ان کو ڈراؤو کہ ان کے اوپر بھی وہی کڑک گرے گی جو عاد و سمود پر گرے تھی ابھی رسول پاک علیہ السلام اس آیت کو تلاوت فرما رہے تھے تو جلدی جلدی عطبہ نے رسول پاک علیہ السلام کے موں پر ہاتھ رکھ لیا اور وہ کہہ لگا کہ یا رسول اللہ بس میں سمجھ گیا میں نے جو سمجھ نہ تھا میں نے سمجھ لیا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اور وہ عطبہ وہاں سے اٹھا اور چلا گیا اپنے سرداروں کے پاس جو اس کے ساتھی تھے اپنے کافر سرداروں کے پاس جب وہاں وہ جا رہا تھا تو دوسرے جو سردار تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ عطبہ ہے اس کا موں جو ہے اس کا چہرہ اس کے رنگ تبدیل ہوا ہوا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اثر کر گیا ہے تو کیونکہ نعوذ باللہ وہ رسول پاک علیہ السلام کو جادو گر بناتے تھے تو عطبہ وہاں جا کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ ساتھیوں سرداروں بھائیوں میں جو کلام ابھی سن کر آ رہا ہوں نہ تو وہ کسی جادو گرد کا کلام ہے نہ وہ کوئی شاعر ہے نہ کوئی شاعر کا کلام ہے وہ تو کوئی نرالہ ہی کلام ہے رسول پاک علیہ السلام مجھ کو وہ کلام سنا رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میرے اوپر وہ عذاب نازل ہو رہا ہے تو لہذا اگر آپ کی بات یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں تو آپ آپس میں فیصلہ کر لو اور نعوذ باللہ اس کو جادو گر کہلو لیکن بات بنتی نہیں ہے وہ جادو گرد نہیں ہے وہ سج ہے اور حق کا کلام پڑتا ہے جب یہ بات عطبہ نے جب ان کو کی تو سب حیران ہو گئے اور اس بات پر متفق ہو گئے لیکن اب آپ دیکھیں رسول پاک علیہ السلام کی جو محفل تھی جو انداز گفتگو تھا جو بات چیت کرنے کا انداز تھا ایسا تھا کہ جو بھی رسول پاک علیہ السلام کے پاس جاتا تھا ان کی محفل میں جا کر بیٹھتا تھا وہ ان کا ہی ہو جائے کرتا تھا سبحان اللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل حافظ تارک اقبال کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہو